اسلام علیکم ویڈورس میں ہوں فاروف راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج فاؤنگٹین یوٹیوب چینل آج ہم نے اس چینل کے لیے ایک ڈیفرنٹ پروگرام کرنے کا سوچا ویسے تو ہم نالج فاؤنگٹین پر بات کرتے ہیں پولٹیکل ایشیوز پر بات کرتے ہیں اور کچھ نالج کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن ہم نے سوچا کہ ہم اس میں تھوڑا بہت انٹیٹینمنٹ کو انکلوڈ کریں اور اس کے لیے ہم نے جیسا کہ پہلے بھی ایک انٹرویو کی سیریز پلان کی تھی اور اسی سیریز کا ایک آج پروگرام ہے اور آج ہم آپ سے ایک ملاقات کرائیں گے ایک ایسی پرسنیلٹی کی جو کہ اپنے ایریا کے بہت شاعر ہے اور نہ صرف شاعر ہے بلکہ وہ ایک سنگر بھی ہے اور تحصیل گجر خان کا بہت ابرتا ہوا نام اسد بلوچ اور وہ سکھوں کے ہیں ویسے تو بیسیکلی لیکن انہیں تحصیل گجر خان کی ایک پرسنیلٹی یا آپ جوں کہہ سکتے ہیں کہ سلیبرٹی علاقائی سلیبرٹی کے طور پر چاہا جاتا ہے تو آج ہم ان سے انٹرویو کریں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بہت انجوائے کریں گے اور ہو سکتا ہے شاعری کی حوالے سے آپ کے یہ نالیج میں بھی اضافہ ہو جائے کیونکہ انڈ اپ ڈی دی اسی نالیج فرمٹی جی اصد نوچ اسلام علیکم کیا ہے بہت ارسے سے آپ کے انٹرویو کے لیے آپ آپ کے پیچھے بھاگ رہے تھے بابر صاحب نے بھی آپ کو بطایا ہوگا اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ٹائم نکال گا ہے آج تو پہلے تو اصل بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے سب سے پہلے شائری کس عمر بھی شئی شائری میں نے شروع کی تھی جب سکول میں پڑھتا تھا وہ اس وقت پہلے ناتے پڑھتا تھا پھر اس کے بعد ریزلٹ نے سالیا اور پھر آجتہ آجتہ کہانے پھر ہمارے علاقے کی اس کا فت تھی بٹھواری شیر پھر آجتہ آجتہ بٹھواری شیر بزار سے کتابیں شاہبیں مختلف شائروں کی شیر کیان کرتا تھا اور آجتہ آجتہ پھر لوگ جب جب محفل ہوتی تھی تو لوگ پھر سانگ کی بھی پھر بیش کرتے تھے پھر آجتہ آجتہ ساد ساد سانگ بھی اور کسیندے بھی پڑھتا رہتا ہوں اور محقل نان بھی پڑھتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کچھ آپ پٹھواری شیر زیادہ پسند کرتے ہیں جی آپ پٹھواری اپنے پسندیدہ شورا کے نام بتائیں پٹھواری شیر میں ہمارے علاقے کے شاعر راجہ عزر بلایت اس دنیا فانی سے پردہ فرمان گئے بہت اچھے شاعر تھے ہمارے علاقے کے تشیر مجرخان بامقام سکھو گاؤں لعیال شریفی رہنے والے اس کے بعد سکھو سے تلق رکھتے تھے اب مہید شبسی صاحب اس دنیا فانی سے چلے گئے اور اس کے بعد شبیر پرنم صاحب یہ بھی ہمارے علاقے کی اسماعیل اور ان کا لقب تحشفتہ ان کے شعر پہلے پڑھتا ہوں اس کے بعد اب جادلی سے تلق ہے میرے بھائی کاری ضرور صاحب ان کے شعر اور اس کے بعد تارک صاحب ہیں آزم تارک صاحب مندرہ سے دل ان کے شعر پڑھتا ہے اچھا یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ آپ خود بھی شاہدی کرتے ہیں یہ خود بھی کرتا رہے ہیں اچھا آپ خود بھی شاہدی بھی کرتے ہیں لیکن کم زیادہ دوسرے شورا کا کلام زیادہ شاہروں کے دکھے ہوئے سے سب سب سندیدہ آپ کا شاہر کون ہے اگر اگر میں کون تو سب سب سندیدہ شاہر کاری ضرور صاحب جادلی اچھا کاری ضرور جادلی سے تو چلیں ان کے کوئی شیف میں ان کے شیف کاری ضرور صاحب کوئی اکھا ہوا شیف آپ دوستوں کی نظر کہ صد نیت سچا پیار میرا صد نیت سچا پیار میرا میں نو لارے بہانے نیچنگے لگ دے تھوڑی دیر جو راتی سکون لے وان ایسے خواب سوانے نیچنگے لگ دے نکلے درگ تے دامن چھوڑا لے وان نکلے درگ تے دامن چھوڑا لے وان میں نو ایسے یرانے نیچنگے لگ دے زوکے شما نو ایک زہور کاری پچھے اٹھے پروانے نیچنگے لگ دے اور ان شوراں کا زیادہ تک لانچ جو ہے ہماری جو ریجنل لینگوج ہے تو آپ کو خیر آپ بنجابی میں بھی شیر پڑھتے ہیں اور جو سنگیں کرتے ہیں وہ بھی آپ بنجابی میں بھی کرتے ہیں اور پتواری میں بھی کرتے ہیں لوگ سریکٹی میں بھی ہجابی میں بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار اور کٹھواری میں زیادہ ہے کٹھواری کانے اور کٹھواری شیئر اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو جو آپ کے فیال میں سب سے پسندیدہ ہے آپ کا کوئی کانا وہ کن گنا ہے میرے پسند ہے کانا ہے کٹھواری ہے جگ میلا چار دن سرکار لڑایاں چگیاں نہیں نہ میرے نہ نہ تو رہنا بے کار لڑایاں چگیاں نہیں وہ جگ میلا چار دن آدائے سرکار لڑایاں چگیاں نہیں میرے یار لڑایاں چگیاں نہیں میرے یار لڑایاں چگیاں نہیں نہ آگو سے نال بلائیں مینوں نہ ہجرد ویچ رولائیں مینوں نہ آگو سے نال بلائیں مینوں نہ ہجرد ویچ رولائیں مینوں آدھوں میں سنگی گلی لائیں ملی ہے آدھوں میں سنگی گلی لائیں ملی ہے بے کار لڑایاں چگیاں نہیں جگ میلا چار دن آدائے سرکار لڑایاں چگیاں نہیں میرے یار لڑایاں چگیاں نہیں کیا پھول تے کیا کشبو آسی جد کاک وچ جانا دو آنے کیا پھول تے کیا کشبو آسی جد کاک وچ جانا دو آنے کار اکل تے من لے وہ گل میری کار اکل تے من لے وہ گل میری بے کار لڑایاں چگیاں نہیں جگ میلا چار دن آدائے سرکار لڑایاں چگیاں نہیں ملزہ بہتر اچھا یہ شائری جب آپ کرتے ہیں اس کے حوالے سے اس کو اپنا پروفیشن بنانے کا کبھی آپ نے سوچا ہے یا نہیں سوچا کہ اس کو بیشہ بنا لیا جائے کہ آپ اپنی شائری کریں اور سنگنگ خاص طور پر یعنی آپ سنگر کے طور پر پاکستان میں اپنا نام بنائیں اصل میں بات یہ ہے کہ میرے جو تو ہمارے والد صاحب اس دنیا فانی سے چلیں گے وہ اس چیز کے اس فن کے سب لاؤ مجھے وہ یہ گام نہیں کرنے دیتے تھے تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیا والد صاحب کے جانے کے بعد آتے شروع گیا میں اس سے پہلے بھی کرتا تھا اور جہاں تک تلق ہے پیشے کا تو پیشہ بھی ہے دل تو ہوا ہے کہ پیشہ بھی بنا لیں اچھا ابھی آپ یعنی اس کو پریکٹیکلی سوچ رہے ہیں کہ آپ اس کو پیشہ بنا لیں سوچ رہا ہوں کہ پیشہ بنا لیں سنگیں بے شکل نہیں ہو جائے پاکستانی ہو جائے کوئی بھی جو آپ کا فیوریٹ ہو اردو میں تو ہے لیکن چلو آپ کی فرمیشن پنیابی میں بھی ہو سکتا ہے پنیابی میں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو کچھ پنیابی آپ کا فیوریٹ ہے تو جو ویورز ہیں میں ان کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو اصد بلوچ ہیں نہ صرف ان کا ٹیلنٹ شائری کا ہے نہ صرف ان کا ٹیلنٹ جو ہے وہ سنگنگ کا ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ یہ اپنے میوزک بھی جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں باٹل سے بھی میوزک جنریٹ کرتے ہیں اور مو سے بھی یہ کوئی موسیقی یا ساز وغیرہ بجاہ لے لیں تو اہم ان کا یہ والا ٹیلنٹ ہی ساتھ ساتھ دیکھیں گے جی اصد بلوچ موسیقی 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 دوستوں کی خدمت میں میرے بائی ہیں ان کی فرمیش پر اردو سان اینڈین پیش کرنا ہی کوشش کرتا ہوں آہے پیار کا پھر موسن میرے سا جن دعا کرنا ملے تم سے بچھڑ کے ہم ملے تم سے بچھڑ کے ہم میرے سا جن دعا کرنا آہے پیار کا پھر موسن میرے سا جن دعا کرنا ملے تم سے بچھڑ کے ہم میرے سا جن دعا کرنا آہے پیار کا پھر موسن میرے سا جن دعا کرنا یاد یادوں کی سلگتی رات میں ہم دل کھام کے رویا کرتے ہیں بڑے مشکل سے تصویر تیری عشقوں سے بھنگویا کرتے ہیں عشقوں سے بھنگویا کرتے ہیں علفت کی ہو نظر کرم میری جانم دعا کرنا ملے تم سے بچھڑ کے ہم ملے تم سے بچھڑ کے ہم میرے سا جن دعا کرنا آہے پیار کا پھر موسن میرے سا جن دعا کرنا ملے تم سے بچھڑ کے ہم میرے سا جن دعا کرنا علفت کے نشیم میں کس نے گم کی آگ لگائی ہے چاروں طرف تنہائی ہے چاروں طرف تنہائی ہے بلے تم سے بچھڑ کے ہم میرے سا جن دعا کرنا آئے پیار کا پھر موسم میرے سا جن دعا کرنا بلے تم سے بچھڑ کے ہم میرے سا جن دعا کرنا زبا جاستی زبا جاستی بھائی واقعی ایک ٹیلنٹ ہے اور میں اپنے ویورز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ان کے ساتھ ہمارا انٹریو جا رہی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ انٹریو پارٹس میں آئے کیونکہ یہ تھوڑی ہماری کنسٹرینٹس ہیں کچھ مجبوری ہیں ہماری ٹیکنکل اس وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ انٹریو ابھی پارٹس میں آئے گا تو یہ اس کا پارٹ وان ہے تو آپ پارٹوں کے لئے انسار کریں